ہیلو جی ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خدا کے رحم مکرم سے ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کو بیکرانڈ چیک کیا ہوگا آپ نے تو میں آئی ہوئی ہوسپیٹل اور ہوسپیٹل خوش خبری ہے ہماری تو وہ آپ کو سنائیں گے آپ کی دعاوں سے اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے شہزاد کی رات سے بہت زیادہ طبیعت قراب ہے اور کل کا دن میرا بہت ہی بھرا رہا کل پورا دن میں روتی رہی شہزاد نے صبح سمجھیں نو ساڑھے نو بجے مجھے ویڈیو کال کی اور وہ دونوں رو رہے تھے بہت زیادہ تو اس لئے میں بھی پریشان ہو گئی تھی تو اس لئے پورا دن پھر پہلا پھر شہزاد کو ادھر لے کے آئی ہمی اور میں پھر بھی رو رہی تھی اس کو دیکھ کے تو پھر میری اور حالت خراب ہو گئی اور میں رو رہی تھی کیونکہ شہزاد کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور آپ لوگوں نے جو ہے اب شکر ہے خداونکہ کہ تھوڑی سی تھوڑی سی بہتر ہے بلکل بہتر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے دعاوں میں بہت سارا یاد رکھنا ہے بہت سارا پیار دینا ہے خاص طور پر شہزاد کو اور جو ہے شہزاد کے لئے بہت ساری دعائے کرنی ہے اور میری دیورانی ہے ان کو میں ہسپیٹل لے کے آئی ہوئے ہوں تو ابھی ان کو بلڈ چڑھ رہا ہے تو بلڈ چڑھنے کے بعد ان کی کنڈیشن پتہ چلتی ہے تو آپ نے ان کو بھی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھنا ہے اور بہت سارا پیار دینا ہے جیسے ہمیشہ دیتے ہیں اور یہ وہ بھی والی دیورانی ہے جو ہمارے گھر پر زیادہ آتی جاتی ہے افشا تو جی بہوزمیاں بھی آ چکے ہیں ہاں جی ہم نے دیکھا ہے 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 ابھی بلڈ چڑھ رہا ہے تو اس کے بعد پھر اپریٹ ہے تو آپ لوگوں نے دعاوں آپ لوگوں کی دعاوں کی اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ نے جو ہے بہت ساری دعائیں کرنا ہے آپ نے اس کے لئے دیر ساری دعائیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کم اس کی شفاء ہے اور ہیپنی اس سب کے لگے جائیں اور خیر کریت سے تندرستی کے ساتھ جو ہے اپنی خوشی لے کے اپنے بچوں میں واپس ہم لوگ اس کو لے کے جائیں پورے استقبال کے ساتھ ہے تو خدا نے دعا میں یہ ٹائم لائے ہیں تو خدا ان شاء اللہ خوشی بھی تکھائے گا تو ہاں جی شزاد کے بارے میں کچھ نہیں کہنا آپ کو شزاد اور سمیرا دعائیں بھی نہیں ہیں ٹھیک تو آپ نے ان کے لئے بھی یہ ساری دعائیں کرنی ہیں تکہ تکہ ہم لوگوں نے اسی حیث ہے وہ دعائیں ان کے لئے بھی کرنی ہیں آپ نے ہاں جی تو آپ نے ان کے لئے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور بہت سارا پیار دینا جیسے ہمیشہ دیتے ہیں اور ابھی شزاد جو ہے وہ سمیرا کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں تو کل جو ہے میرا تو بھئی اٹیک ہو جانا تھا مجھے اگر تھوڑی دیر جو ہے اور زیادہ پریشان رہتی کیونکہ میرا دل بہت زیادہ جو ہے اپنے بھائیوں کے لئے وہ ہے کہ میں جو ہے برداشت نہیں کر سکتی بھائیوں کے لئے بچوں کے لئے ویسی میرا دل چھوٹا ہے میں جو ہے بہت جلدی جو ہے رونا شروع ہو جاتی کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کچھ بھی میں خوشی سے بھی رونا شروع ہو جاتی ہوں اور جو ہے نا غم سے بھی جو ہے نا بہت جلدی ابھی میں اس کو بینستان لنے لگا ہوں ابھی یہ میں ہاں جی تو آپ نے یہی دعا کرنی ہے کہ شزاد اور سمیرا جو ہے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اور ہمارے لئے اچھے اچھے ویلوگز بناتے رہیں اور ابھی ان کا ولیمہ ہے ولیمے کی اور یہ تیاری تو آپ نے جو ہے ان کے لئے بہت سچ دعا کرنی ہے بس یہی ہے کہ ان دونوں کی لئے بھی آپ سے دعا کے اپیل ہے اور ہم میری دیو رانی کے لبی اس سے بھی ملواتی ہوں آپ ہاں کیونکہ اللہ چالہ بیٹا دے اور دھول کے آگے میں تمہیں جانس کرتا ہوا نظر آنگا ہاں جی تو یہاں پہ جو ہے کہ نولا لگ چکا ہے اور ابھی بلڈ چڑھے گا اور ابھی تب یہ ابھی جو ہے نا آپ کی دعاوں کی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ڈر تو نہیں لگ رہا تو بولا ڈر کی ہوئے جب میرا بھائی بھائی میرے ساتھ ہے تو جو ہے امجد وہ جو ہے نا ان کو جاب سے چھٹی نہیں ملی کیونکہ تین دن جو ہے تین چار دن سے ہم لوگ خواہر ہو رہے ہیں تو سب نے چھٹیاں کیوئی تھی تو لیکن اب آج جو ہے چلے گئے ہیں تو میں نے بولا کہ چلو ہم لوگ دیکھ لیں گے آپ لوگ جاؤ کام پہ کیونکہ ہم لوگ تو گھر پہ ہی ہیں تو آپ لوگوں نے افشا کے لئے بہت ساری آپ بولو نا خود کے آپ سب نے میرے لیے بہت ساری سب جو ہے اس کے لئے بہت ساری دعا کرنا کہ جو ہے نا خدا جو ہے اس کو بس صحت اور تندرستی انعائد فرمائے اور جو ہے نا خدا اس کے دل کے فوائش پوری کرے تو جی بس ہم لوگ آ چکے تھے گھر پہ اور کافی ٹائم ہو چکا صبح ساڑھے نو بجے سے لے کے اب رات کے ساڑھے ساتھ ہو گئے اور ابھی میں آئی ہوں جسٹ ابھی آئی ہوں تو ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تو چائے شائے بن رہی اور ہم لوگ آئے اپنے بڑے جیٹ کے گھر پہ تو یہاں پہ اندیرہ ہو گیا ہے تو آپ کو کسی سے بھی ملوان ہی سکتے تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے ویڈیو ابھی چل رہی ہے ہم لوگا آ چکے تھے گھر پہ اور یہ دیکھو دیا ہے دیا آتے ہی جو ہے چپک گئے یہ مجھ کو ہے نا دیا اداس ہو گیا تھا میرے سے تو دیا اداس ہو گیا تھا موسم تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے اور اسی لیے پسینہ بھی آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے افشاں کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے بہت سارا پیار دینے جیسے میشہ دیتے ہیں اور دیو کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے تو ممہ کے بغیر کیسا رہ دن ویڈی گڑ رہا واہ بھئی واہ یہ کیسی بات ہے اور ویورس سے کچھ کہنا نہیں ہے ممہ کے چینل کو لائک کرو فولو کرو بہت ساری دیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے ممہ کے چینل کو لائک کرنا ہے فولو کرنا ہے بھے وہ اور بولو میری چاچی کے لیے بھی دعا کریں بہت ساری اور شہزاد کی بھی جو ہے ریپورٹ آ چکی ہے تو اس میں نیمونی آیا ہے نیمونی آیا ہے شہزاد کی ریپورٹ میں اور آپ نے جو نا شہزاد کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے اور بہت سارا پیار دینا اس کو اور انشاءاللہ میں یہاں سے فارغ ہوتی ہوں تو پھر میں جو ہے نا ادھر لگاتی ہوں چکر شہزاد کی طرف اور آپ لوگوں نے دعاوں میں جو ہے نا فیملی کو یاد رکھنا ہے اور بہت سارا پیار دینا ہے جیسے ہمیشہ دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میاں جی بیٹھے میں اور کیا کر رہے ہیں اور یہ بیک کر کے آپ کو دکھانے پر پورا دن ہو اسپٹل میں تھی بہت ساری دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے بہت ساری دعا کریں ہاں جی اللہ تعالیٰ ان کو صرف تندرستی دے شہزاد بھی آیا تھا شہزاد نہیں آیا تھا سونیا آئی تھی اور ہمہ آئی تھی نیہا بنے کے نیہا بھی بہت زیادہ بھی اس کی بھی اقراب تھی تو پھر میں آئے ہیں تو گھر میں رہا ہوں تو سمن گئی ان کے پاس ہی رہی وہ گھر پہ گئے ہیں تو پھر سمن گھر پہ آئی گئے ہاں تو میں ابھی ہسپیٹل سے آئی ہوں اور صبح مجھے سات بجے جانا ہے ہسپیٹل اور بس آپ لوگ دعا کریں کہ خدا ہماری ہسپیٹلوں سے جان چڑھوائے ہیں تو ہم لوگ آرام سے اپنے گھر پہ وہاں ہوں تو میں جو ہے بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم اور یہ اور پیسہ بہت ہسپیٹلوں میں جاتا ہے اور پریشانی الگ سے ہیں دعا کریں گے وہاں خیر پویس سے ہاں جی اور آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں نے جو ہے بہت ساری دعا کرنی ہے دعا کی اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے بہت ساری دعا کرنی ہے اور بہت سارا پیار دینا ہے ہفشان کو بھی اور میرے چھوٹے مطلب کہ دو تین دیور دیورانیاں جو ہیں بیمار ہیں تو آپ نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے میں فیملی کو نظر ہی لگ گئی ہے کسی لیے ہاں جی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اور ریان جو نے چولا جلا رہا ہے پیچھے جو مارا ہے یہاں پہ مسئلہ ہو گیا گیس کا جی گائز اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیجئے گا کافی تھک چکے اور کھانا وغیرہ بھی نکھایا اور دیور بہت اداس ہو گئے تھا اداس ہو گئے تھا نا ممہ سے نہیں اداس ہو گئے تھا تو میرے ممہ کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوئے ہیں بینڈ نہیں ممہ دیتی ممہ بینڈ نہیں دیتی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کیجئے گا تو مل رہے ہیں نایکس ویڈیو میں اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ